عورتیں اپنی قضا نمازیں کیسے پڑھیں دیکھئے مکمل پریکٹیکل طریقہ سب سے پہلے تو خواتین جب اپنی قضا نمازیں پڑھنے لگیں گی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی قضا نماز کی نیت کرنی ہے پھر آپ نے نیت کیسے کرنی ہے نیت کا طریقہ کیا ہے یہ بات آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے مثال کے طور پر آپ نے جمعہ والے دن زہر کی نماز نہیں پڑی تو آپ اس طرح نیت کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں نماز زہر کی جو مجھ سے جمعہ والے دن قضا ہوئی اگر آپ نے کل نماز نہیں پڑی پرسو نماز نہیں پڑی تو پھر آپ اسی طرح نیت کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں نماز زہر کی جو مجھ سے کل قضا ہوئی یہ تو ہو گئی اس قضا نماز کی نیت جس کی تاریخ اور دن آپ کو پتہ ہے اب مثال کے طور پر آپ قضائے عمری کرنا چاہتے ہیں آپ نے بیس سال کی عمر میں نماز شروع کی تو آپ بالگ ہوئیں بارہ سال کی عمر میں اب پچھلے سالوں کی نمازیں رہتی ہیں تو اب پچھلے سالوں کی نمازوں کی کیسے نیت کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے حساب لگانا ہے حساب کیسے لگانا ہے مثال کے طور پر آپ بارہ سال کی عمر میں بالگ ہوئیں تو آپ نے بارہ سال یعنی کہ جو پہلا سال تھا بارہ سال اس کی ساری فجر کی نمازیں لکھ لینی ہے کہ سال میں کتنے دن ہیں اور کتنی فجر کی نمازیں بنتی ہیں پھر زہر کی لکھ لینا پھر اثر کی لکھ لینا تو سب سے پہلے آپ نے اپنی فجر کی نمازیں پڑھنی ہے آپ نے اس طرح نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں اس نماز کی جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی تو جب آپ بالگ ہوئیں سب سے پہلی نماز جو آپ نے قضا کی یہ اس نماز کی نیت ہے تو جب آپ یہ نماز پڑھ لیں گی تو اس سے جو آگے والی نماز ہے وہ پہلی بن جائے گی آپ نے پھر دوبارہ اسی طرح نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں اس نماز کی جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی یہاں اس طرح بھی نیت کر سکتی ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں اس نماز کی جو سب سے آخر میں میں نے قضا کی تو وہ آپ پڑھ لیں گی تو اس سے پہلے والی آخری ہو جائے گی تو آپ نے ہر بار ایسے ہی نیت کرنی ہے نمازیں لکھ لیں پہلے ایک سال کی پوری پڑھ لیں پھر دوسرے سال کی تو اب آپ نے نیت کس طرح کرنی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی پہلی نماز جو آپ سے قضا ہوئی ہے آپ وہ پڑھنے لگی ہو آپ نے نیت اس طرح کرنی ہے نیت کرتی ہوں اس نماز فجر کی جو مجھ سے سب سے پہلے قضا ہوئی نیت کرنے کے بعد آپ نے حسب معمول اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے اس کے بعد جب آپ نے رکو میں جانا ہے تو آپ اگر قضا عمری کر رہی ہیں آپ نے ایک وقت میں زیادہ قضا نمازیں پڑھنی ہے تو آپ رکو اور سجدے میں ایک ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی پڑھیں گی جب آپ رکو میں چلے گئی تو آپ نے ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے پھر آپ جب سجدے میں جائیں گی تو آپ نے ایک مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری رکت بھی ایسے پڑھنی ہے دوسری رکت پڑھنے کے بعد جب آپ قادہ اکھیرہ میں بیٹھیں گی تو آپ نے ورسولہو تک پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہ محمد کہہ کر سلام پھیر دینا ہے اور پھر آپ نے اگلی قضا فجر کی نیت کر لینی ہے ایک ہی وقت میں آپ کوئی دس بارہ دن کی اس طرح فجر کی قضا نمازیں پڑھ سکتی ہیں اسی طرح جب آپ نے نماز زہر کی جو چار رکتوں والی نماز ہے اس کی جب آپ نے نیت کرنی ہے تو آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں اس نماز زہر کی جو سب سے پہلے یا سب سے آخر میں مجھ سے قضا ہوئی نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں دو رکتیں تو آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح نماز فجر کی پڑھی جب آپ تیسری رکت میں اٹھیں گی تو آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی تین مرتبہ آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں رکوع میں چلے جائیں رکوع اور سجدے میں ایک ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی اسی طرح آپ نے باقی دو رکتیں بھی پڑھ لینے ہیں تیسری اور چوتھی اور جب آپ قادہ اکھیرہ میں بیٹھیں گی آپ نے اتحیات و رسولہ تک پڑھنی ہیں پھر اللہم صلی اللہ محمد کہہ کر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز عشاء کے وطر یہ واجب ہے یہ بھی آپ نے قضا میں پڑھنے ہیں لیکن جب وطر کی تیسری رکت آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے پوری سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے اور جب آپ تکبیر کنوت کہیں تو آپ نے دعا کنوت کی جگہ تین مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے آپ نے روزانہ بیس رکتیں قضا پڑھنی ہوتی ہیں اگر آپ نے حساب لگا لیا ہے کہ میں نے زندگی کے کتنے سال نمازیں نہیں پڑی تو ایک دن کی بیس رکتیں بنتی ہیں دو فجر کی چار زہر کی چار اثر کی تین مغرب کی چار عشاء کی اور تین وطر تو آپ کوشش کریں کہ روزانہ اب ایک یا دو دن کی نمازیں جو قضا ہیں ان کو ادا کریں ورنہ قیامت کے دن سخت پکڑ ہوگی اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ قضا نمازیں آپ صرف مکرو وقت میں اور زوال کے وقت میں نہیں پڑ سکتے فجر کے بعد جو بیس منٹ ہوتا ہے مکرو وقت جب سورت تلو ہوتا ہے اس وقت اور سورج گروب ہونے سے پہلے بیس منٹ اور دوپہر زوال کے وقت اس کے علاوہ آپ جب چاہیں جتنی مرضی پڑ سکتی ہیں اور آپ جب بھی قضا نماز پڑنے لگیں تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کیونکہ نماز قضا کرنا یہ گناہ ہے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے تو جو طریقہ ابھی میں نے عرض کیا ہے اس طرح میری تمام مائیں اور بہنیں اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑ سکتی ہیں اور میری آخری بات بڑے دھیان سے سنیے گا کہ اگر تو آپ قضا عمری کر رہی ہیں یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی کے ان سالوں کا حساب لگایا جب آپ نے نمازیں نہیں پڑیں آپ ایک وقت میں دو چار دنوں کی نمازیں پڑنا چاہتی ہیں تو تو آپ اس طرح شورت طریقے سے نماز ادا کر سکتی ہیں جیسے کہ جب آپ نماز شروع کریں اللہ اکبر کہنے کے بعد تو آپ سنا نہ پڑیں بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ سے شروع کر دیں اس کے بعد کوئی چھوٹی صورت پڑیں اور رکوع سجدے میں ایک ایک مرتبہ تسبیح پڑیں سبحانہ ربی العظیم اور سبحانہ ربی العالی اسی طرح دو رکھتے پڑیں تیسری رکعت میں آپ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلی جائیں چوتھی رکعت میں بھی تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلی جائیں اور جب آپ قادہ اکھیرہ میں بیٹھیں تو ورسولہ تک بڑھ کر آپ اللہ حمد صلی اللہ محمدین پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر دیں یہ تو ہے شور طریقہ جو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے قضاء عمری کے حوالے سے اگر آپ کم وقت میں زیادہ قضاء نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک یا دو نمازیں پڑھنی ہیں جیسے کہ کسی نے پرسو نہیں پڑھی اور اس سے آگے والے دن نہیں پڑھی تو آپ قضاء نماز بھی پوری پڑھیں گی سنا بھی پڑھیں گی سورہ فاتحہ بھی سورت بھی تیسری چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ بھی اور اتحیات پوری اس کے بعد رود پاک پورا اور دعائے مصورہ بھی آپ نے پوری پڑھنی ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے تمام جاننے والوں تک یہ ویڈیو سواب کی نیت سے ضرور پہن جائے گا